سب لوگوں کو اگلی خبر لندن ایترو ائرپورٹ پہ آمد ہو چی گئی ہے پیچھے جو ہے میں نے خاص اور سے اس پینٹنگ کو کیپچر کیا ہے پیچھے کی طرف یہ دارے لندن جو ہے انگلینڈ اکراز ہے پورا کا پورا وہ مرٹائی کلچر نہ کہا جاتا ہے کنٹری تو ملاب ہر جگہ تو نہیں ہے دارے نورڈن آئرلینڈ اس کا پارٹ ہے وہاں پہ تو اتنا ہی ملٹائی کلچر انوارمنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ باقیہ میننگ انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے تو اپنے یہ گولی کا پیچھے ایک خوشت بناوا ہے جو انڈیا کے لوگ سب زیادہ ہیں یہاں پہ ہیں تو مسلمان پاکستان کے بیٹکن سب زیادہ انڈیا کے لوگ ہیں تو اچھا خبر یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں لندن پہ ابھی ٹائم میں کانسا فلائٹ پکڑنے کا ایسے مجھے کچھ جلدی نہیں ہے لیکن ایک بات پہ بتاؤں کہ میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا ٹائم بھی لگ جائے گا یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہاں پہنچتے ہوں میرا ٹرمینل گروہی فضلے پہ بھی بھی لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے تنا ٹائم لگ جائے گا جو پراسر سے گزر رہا ہوں میں آپ کو بدا رہتا ہوں میرا خواہد ہے کہ پانچ گھنٹے کیا ہوگا لیکن کافی ٹائم گزر چکا ہے لگی کیونکہ جہاں پہ ہم نے لینڈ کیا وہاں سے ہمارا ٹرمینل ہے ہترو ائرپورٹ پہ ہی وہ اندر اندر نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بس پکڑنی پڑتی ہے بس یہ نہیں کہ کوئی پرائیوے پبلک بس نہیں ہے ہی ائرپورٹ کی ہی بس ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے لیکن یہ خاصا دور ہے کافی ٹائم لگا پہلے بس کے آنے میں اور اس کے بعد بس کے اندر بھی ٹرائیولنگ جہاں وہ کافی اندر دور دور ہوتا نہیں کس رہ سے ان کے ڈیزائننگ ہے حال میں پیس میل کر دیزائننگ ہوئی ہے لیترو کی تو بہت ساری چیزیں بہت الگ لگ جو وہاں پر ہیں تو کافی دیر میں پہنچے جناب ٹرمینل ٹری کے اوپر جہاں سے ہماری فلائٹ جانی تھی تھی لیکن پتہ چلا کہ فلائٹ ہماری گلف کی بک ٹوئی تھی لیکن بسکلی یہاں سے لندن سے لاس نیلس کی امریکن ایلائن پارڈنر ہیں ان کا تو وہ ان کی فلائٹ مجھے یہاں سے ملے گی اس کے لیے مجھے امریکن ایلائن کے ٹرمینل پر پہنچنا پڑا اور وہاں پہ سامان کے بارے میں کچھ confusion چل رہا تھا کہ یہ سیدھا پہنچے گا لاس نیلس نہیں پہنچے گا بھئی میں نے کہا یہ تمہاروں پر بتانا ہے کیونکہ مجھے سے چھٹ پکڑا دی انہوں نے لاس نیلس تکی لیکن یہ کہ جو بھی کاؤنٹر کے پیچھ ہی تھی امریکن لائن کے وہ تھوڑی سی کنگیوز تھی کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے نیوے دی انہوں پہنچے گا وہاں پہنچے گا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور ہنگامہ بازی کہ تبارہ سے سیکیورٹی چیک سے گزرنا ہے اور اس کے لیے بہت یہاں پہ اپنی کبھی بھی سکتی میں نے کہی ہے اور ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھئی جیتنی یہاں پہ رہیدرو کے ابر ایک بیگ انہوں نے سیپریٹ دیا چھوٹا سا کہنے کے اس کے اندر جو چیز آتی ہیں بس وہی آپ لیکویٹ فارم کی چیزیں ساری کے ساری لیکویٹ ویڈیویٹ کنگ جہائے ہیں اور ٹوپیس کنگ میں وقت چوٹی آئی ن تاکے کہ وہاں میں نثاؤ موسٹ دیا چھوٹی بارٹل تھی Brazilian tax ابس فر کہ وہ ہوتا ساری接下來 ایک بات ہے اور اس کے بعد عنہ دیا جو اس کی بہت اللہ انہیں کہ پہلے ٹک کن guط sem جب میں خدا میں سے ملتا رہتا ہے جہاں پر کہ آپ کو ایک طرح سے سکیننگ فردر باڈی کی سکیننگ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ الام ہو گیا میری باڈی کو پر کہ جی کچھ گر بڑے ہیں تو اس نے کہا کہ جی اب آپ جسرے اس سے گزرے سے گیڈیو گیٹس ہے جس میں ہاتھوں پر بلند کر کے آپ کی سکیننگ ہوتی ہیں تو وہ ہو گئی وہاں پہ بھی الام ہو گیا میری باڈی کو پر کہ کچھ گر بڑے ہیں پھر وہ مجھے بندہ دارہ لے گیا اس نے مجھے پوری پر لے تو ہاں سے چیکنگ کی اور اس کے پاس جو بونڈ ہوتی ہے اس سے چیکنگ کی کہ وہ بار 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 بس کی جاری ہے تین لوکیشن اسلیکٹ ہو گئی میری باڈی کو پہ جہاں پر وہ بار بار بس کی جاری ہے اور وہ بار بار ہاتھوں سے چیک کر رہا ہے جگہوں کو لیکن ہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب بھی وہ بونڈ گزارتا ہے تو وہاں سے کر کے بڑے چنہ شروع جاتی ہے وہاں کی پریشان بندہ یہ چکر ہے کیا یہ وہ کافی اس نے ڈیٹیل میں مجھے چیک کیا ہے کافی لیکن یہ کہ مجھے تو بروانی ہی تھی میں نے کہا کٹتا رہا ہی تم لیکن جیتنے آوچہ کرنے کے بعد وہ بونڈ گزارتا تھا وہ بونڈ میں بیپ پر جاتی تھی انہی تین سپیسیوک سپورٹس کے بعد یہ اور بات ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ پہنے بھی ہوں کپڑے یہ پرس ٹائم پہنے ہیں پاکستان سے خریدے ہیں تو مجھے تو فکر ہونے لگی کہ پتہ نہیں اس کی سلائیوں میں تو کچھ چیز نہیں رکھتی اس لیکن میں یہ پتہ نہ ہوگا لیکن یہ کہ یہ کپڑے جوہے میں نے فرس ٹائم پہنے تھے اپنے نیچے کی جوگنگ پینٹ اوپر کی شرٹ تو وہ سمجھ میں بات پھر بھی نہیں آئی اس کے اس نے کافی چیکنگ کی لوگوں کو بلا کے بھی چیکنگ کروائی میری تو کافی ٹائم لگ رہا تو میں کہنے ہی جا رہا ہوں کہ یہ تو خرید مجزد پہ کچھ چیڑنی کو شکایت نہیں ہے تو چیکنگ کرنا فرض ہے بلکہ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ سیف رہیں جو بکیا لوگ ہیں لیکن بتانے کے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ جلدی کی ہے تو آپ پھر اس سے رپڑے پہ پڑ جائیں گے بہا کافی بڑا ائرپورٹ ہے کامپلکیٹڈ ہے پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کافی ٹائم بیسے لگ جاتا ہے اور سیکیورٹی کے لائنیں لمبی لمبی ہیں یہاں پہ ائرپورٹ مجھے کوئی زیادہ پسنہ بھی تک نہیں آئے بہت زیادہ کنجسٹیٹ ہے بہت پبلک ہے ہاں پہ کیونکہ شاید دنیا کی پبلک یہیں سے آتی ہے یہیں سے آگے جاتی ہے تو بے شمال لوگ بھرے میں میں نے بھی ایک پونا پکڑا وایا جہاں پر کے زامنے سے لوگ گزر رہے ہیں لیکن میں اپنی خامشی سے بیٹھا ہوا اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایک گھنٹے کے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کو کافی ہے تو شاید کافی نہ ہو کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا اگر آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا تو آپ کو تو تقریباً دو گھنٹے روٹلی چاہیے چاہیے بلکہ دھائی بھی گھنٹے بھی چاہیے بلکہ ہمیں سیفٹے کے لیے تین گھنٹے بھی کمنا ہے تو یہ ہے لندن ہیئرپورٹ ہم ہی طرف پہ پہنچ گئے تھے تقریباً سات بجھے میرے ساتھ جو دو پیسل سے بیٹھے تھے وہ انڈیا کے سکھ حضرات تھے دو ینگ لوگ تھے سکھ اور وہ بہریں سے انہوں نے ہمارے فلائٹ پکڑی تھی میرے براہ بیٹھے تھے انہوں نے پہلی دفعہ صفر کر رہے تھے اے لائن کے ذریعے تو کسی ویسے ان کا اپنا سیٹ کی پیچھے والا ہوتا ہے دسپلی وہ اسپیش آدم کی آوڈیو نہیں آرہی کیا نہیں آرہی تھی میں اپنے آنکھیں بن کے بے میں تو اپنے موڈ میں آج جاتا ہوں سونے کے تو میں اپنے آنے لگایا اپنا نیک پلو سونے کے لیے سوڑی میں ایک دن سے ملتے روشنی پڑھی سامنے سے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے میں نے تو اپنا سکرین کھولا ہی نہیں کھولا تو پڑا چلا کہ وہ صاحب جائے ہیں میرے سکرین کو واش کر رہے ہیں اپنے لیے کیونکہ ان کا آوڈیو دانے لگا ہے میں نے کہا بھائی یہ بہت لمبی فلائٹ ہے میں نے تو خود ان کے آوڈیو جو کیبل دیتے ہیں کمپلیمنٹی وہ لیے ہی نہیں اسی وجہ سے کہ میں نے کوئی ٹکھنے کا پرگام ہی نہیں ہے میں نے تو آنکھیں بند کر کے لیٹ کے سوئی جانا ہے لیکن ایک ایتیہ روشنی اگر میں نے وہاں پڑھتی رہی جس میں مستلسلسلسین بھی بدلتے رہے بار بار تھی اس کے زیادہ حل کی تو میں سو نہیں سکوں گا تم بھائی تو چھوڑ دا تو چھوڑ دیا پتہ ہی جلا کہ بسکلی وہ پرگام ان کا خطرہ آگا ہے وہ آ رہے ہیں ٹورسٹ ویزک پر لیکن پرگام وہاں پہ جانے کا نہیں ہے لنڈن آئیں انگلینڈ آئیں لیکن بھائی جانے کا پرگام نہیں ہے بہت لوگ آتے ہیں ایسی بات نہیں کیلئے لیکن اس نے بلکہ کپ شب میں بہت پریشان بھی تھے لیکن انہوں نے رسکلوز کری دیا کہ آپ کا پتہ ہی ہے ملک کے حالات حال جگہ کے کیا ہیں تو ہم نکل آئیں گے ہاں پر تو یہ ہے یہاں کی دستان اب آگے اللہ مالک ہوں کہیں مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ امیگریشن میں کیا ہوا سبائی فرکہ نہیں کر گئے لیکن یہ بس ایسی دلچسپی کی بات دی تو مجھے لگ رہی جی میں نے گو تو فلمائے تو نہیں دارے فلمانے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو میں یہاں پہ بیٹھاؤں اب ابھی تو خاصا ٹائم ہے ابھی دو گھنٹے ہیں بھی پلائٹ میں پونکہ پانچ گھنٹے تکریب بھی نکل گئے ایسی اس میں اب جب میں تکتا ہم کچھ ہانے پینے کی چیز اسے بھی تو ابھی ابھی ایتروہ ایرپورٹ پہ ہوں موجود میرا خیال ہے کہ اگلا آدھے کھنٹے میں بورڈنگ شو ہو پین تو آیا ہوا ہے لیکن ابھی انہوں نے بورڈنگ کا ایریا بن کے آئے بیچ مجھے ایک خیال آگیا ہے یہ سفر میں ایک خاص بات ابھی تک ہی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیجیٹیرین ریشٹر کر آیا ان ساری فلائٹ کے لیے کہ مجھے بیجیٹیرین فوڈ دیا گیا ورڈ ہے بیجیٹیرین لیکن میرے خیال میں انڈسٹرنگ لوگوں کے بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ اکثر ہر جگہ پہ بیجیٹیرین کا مجھے بیجیٹیرین 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 مکس اس میں دیدیا مجھے اور سب لوگوں کو بکے لوگوں کو آمڈیٹ مل رہے تھے جو کہ میں کھاتا ہوں انڈے لیکن یہ کہ جناب انہوں نے مجھے پکڑا دیا انہوں نے ایک جگہ پر سنیکس کے لیے انہوں نے کچھ سینڈوچ سنا کے دیئے تھے جو کہ ذرہ تر ایک سینڈوچ تھے سب لوگوں کے لیے کہ مجھے اسمیں کر رہا انہوں نے کیوکمبر اللہ بلہ دنیا اللہ بلہ دنیا یہ کہ درسنگ نہیں ہیں اور سینڈوچ میں آپ ڈال کے دے دیں کیا کھائے گا بنتا لیکن یہ تجربہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیجیٹیرین ہونے پر مجھے کچھنے ملکی ہیں ایک آخری لیگ رہ گیا ایک آخری لیگ رہ گیا ہیتروں سے دیکھتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے میرے سال آپ بہت پڑا سا پیچھے کا مجھے دکھا دوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کنٹول ٹاور جہاں میرے پیچھے ہیتر دکھاتا ہوں کو یہ ہے جناب سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کنٹول ٹاور پتہ نہیں یہ پورے ہیتروں کا تشار نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ سیکشن جو ہے یہاں کا جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹ سے مختلف اور دوسری کامپنیز کی ہیں ائرلائن سا برجین ایٹلانٹک بھی اور آپ کو مجھے نظر آ رہے ہیں امریکن ایرلائن اپڑتے ہیں ملہ ساری کافی ساری ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پورے اسی کا ہو ہیتروں ائرپورٹ کا ملہ پہ پتہ نہیں کیونکہ کافی پینیاں اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں ملہ پہ اوڑ رہے ہیں تو اموان ایسی جو ہاں پہ جو تراؤر بنے ہوتے ہیں وہ کافی بڑی ایرے کو کنٹول کر رہتے ہیں کیونکہ بیجوالی وہ بہت ملتے دے سکتے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے بکھیا اور پیسے تو ایکٹیویٹی نہیں چل رہی ہے کچھ کرو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ بھی میں اپنی ریپورڈنگ شروع ہونے والی میں خال میں چھوڑی جیر میں دیکھیں کیا ہوتا آپ کو آگے خبر پر آگے دیتے ہیں